السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بادام لونگ اور چوہارے سے تیار ہونے والی ہے کہ ایسی بہترین ریسپی سکانے والا ہوں آپ یقین کرے اگر اسی طریقے سے یہ دو چوہارے آپ نے بنا کر کسی بھوڑے کو بھی کھلا دینا تو وہ بھی جوانوں جیسی کارکردگی دکھائے گا اور وہ نوجوان اور مرد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لگتے ہی چھوٹ جاتے ہیں جلدی معاملہ ختم ہو جاتا ہے نفس بیٹھ جاتا ہے تو وہ کیا کرے کہ پریشان نہ ہو بس یہی دو چوہارے کھا کر دے کہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اسی کمال کی بہترین یہ ریسپی ہے جو آج آپ کو میں سکھانے والا ہوں آپ توجہ سے اس ویڈیو کو دے کے اس کا کوئی پارٹ سکپ مت کریں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ آپ نے اسے کیسے تیار کرنا ہے اس بہترین ریسپی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک چٹو یہاں اندستہ چاہیے تو یہ دے کہ چٹو لے لیا ہے اب اسی چٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے دو دانے لونگ شامل کرنا ہے تو یہ دے کہ دو دانے لونگ چٹو میں چلی گئی ہے اب لونگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چٹو میں آپ نے دو دانے بادام شامل کرنا ہے تو یہ دے کہ دو دانے بادام بھی چٹو میں چلی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لونگ اور بادام جو ہیں وہ چٹو میں ہیں اب اسی لونگ اور بادام کو آپ نے کوٹ لینا ہے تو آپ اسی طریقے سے جو ہیں آپ اس کو کوٹیں اور اس کا اپنے پاورڈر تیار کرنا ہے تو جتنا آپ بہترین انداز سے اور اچھے سے اس کو کوٹ کر اس کا پاورڈر بنائیں گے اتنا ہی یہ بہترین اور موثر ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے آپ اس کو کوٹیں اور اس کا باریک پاورڈر آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں لونگ اور بادام کا پاورڈر تیار ہو چکا ہے اب اسی لونگ اور بادام کے پاورڈر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک باؤل لے لیں اور اس باؤل میں آپ نے اس پاورڈر کو تیار کرنا ہے کیونکہ لونگ اور بادام والا پروسس یہ مکمل ہو چکا ہے تو باول میں جو ہے نا وہ لونگ اور بادام کا پاورڈر شامل کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے دو دانے چوہارے لینے ہیں تو یہ دیکھیں دو دانے چوہارے ہم لے لیے ہیں اب ان چوہاروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دو چوہاروں کو آپ نے کھول لینا ہے تو آپ کیسے اس کو کھولیں گے کہ سب سے پہلے چوہارے کا کیپ الگ کریں گے اس کے بعد آپ نے ان چوہاروں سے پر جو ہے نا وہ کٹ لگا کر اسے کھول لینا ہے تو کیسے کھولیں گے یہ آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ چوارے پر کٹ لگائیں اس سے اپنے گٹلی نکال لینی ہے تو چوارے پر کٹ لگانے کے بعد آپ چوارے کو کھولیں اور اس سے یہ گٹلی نکال لیں پہلے ایک چوارے سے پھر دوسرے چوارے پر بھی اسی طریقے سے اپنے کٹ لگانا ہے اور اس سے بھی اپنے گٹلی نکال لینی ہے تو چوارے پر کٹ لگا کر آپ اسے آرام آرام سے کھولیں اور اس سے گھٹلی نکال لیں تو یہ دیکھیں چوارے سے گھٹلی نکال لی ہے اب یہ دو چوارے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ کھل گئے ہیں اب انہی چواروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دو چواروں میں آپ نے جو لانگ اور بادام والا جو پا�,وڈر تیار کیا ہے وہ اسی میں بھریں گے تو کیسے بھریں گے یہ دیکھیں بڑے آسانی سے جو ہیں آپ نے چمچ سے جویں یہ پا,وڈر اٹھانا ہے اور اسی چھوارے میں آپ نے اس کو بھر لینا ہے تو بلکل اسی طریقے سے آپ لونگ اور بادام کا پاورڈر لیں اور پہلے ایک چھوارے میں بھر لیں تو یہ دیکھیں ایک چھوارے میں بادام اور لونگ کا پاورڈر بھر دیا ہے اب دوسرے چھوارے کو اٹھائیں اور اسی میں بھی اسی طریقے سے چمچ کی مدد سے آپ نے چھوارے اور بادام کا پاورڈر بھر لینا ہے تو آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے آپ یہ پاورڈر اکٹھا کریں باول میں سے اور چمچ سے اٹھائیں اور چوہارے میں بھر دیں تو بڑی آسانی سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں چوہاروں میں بادام اور لونگ کا پاورڈر بھر دیا ہے اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو کشمش چاہیے تو آپ نے یہ کشمش لے لینے ہیں اسی طریقے سے جو چوٹے کشمش ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں اور وہ بھی آپ نے اس چوہارے میں رکھ دینے ہیں تو جو بادام اور لونگ کا پاورڈر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دو دانے کشمش جو ہےنا ہر ایک چوارے میں اپنے رکھنے ہیں پہلے ایک چوارے میں رکھیں پھر دوسرے چوارے میں بھی بالکل اسی طریقے سے جو ہےنا آپ کشمش رکھیں بڑی آسانی سے جو ہےنا مطلب یہ ریسپی تیار ہوتی ہے بڑی بہترین موثر ٹیسٹی اور یمی ریسپی ہے بڑے آسانی سے جو ہےنا مطلب ہر عمر کے جو مرد حضرات ہیں یا نوجوان ہیں وہ بڑے آسانی سے جو ہےنا مطلب اس کا ٹیسٹ اور اس سے فائدے جو ہےنا وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دو چوارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیں اور یہ دو چوارے آپ صبح اور دو چوارے آپ نے رات کو کھانے ہیں یقین کرے ایک ہفتے کے استعمال کے بعد آپ ان چواروں سے جو ہےنا وہ فائدے حاصل کریں گے کہ آپ میں ایک نئی جوانی اور نئی طاقت کی لہر آئے گی بڑی بہترین ٹیسٹی ریسپی ہے آپ ایک بار میرے کہنے پر اسے بنائیں استعمال کریں اور کھائیں یقین کریں آپ کو آئندہ جو ہےنا کسی قسم کی جو ہےنا مطلب نہ کوئی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی اور نہ اس معاملے کے لیے آپ کو کسی قسم کی جو ہےنا وہ دوسرے عدویات کی ضرورت پڑے گی دوستو یہ ویڈیو اور معلومات آپ کو کیسے لگی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کومنٹس لکھیں کومنٹس میں مجھے اپنی رائے دیں میں آپ سب کے کومنٹس پڑھتا ہوں مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ